ایک چھوٹے سے گانو میں رہتا تھا ایک بچہ نامک بالو بالو نے سپنا دیکھا کہ وہ اپنے گانو کے باہر کے دنیا کو دیکھے اس نے سوچا مجھے اپنے گانو کے باہر جانا ہے ایک دن بالو نے اپنے سپنے کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے دوستوں کو ساتھ لیا اور نکل پڑا بالو اور اس کے دوستوں نے انیک سمبھاوناؤں کا سامنا کیا وہ جنگل پہاڑ ندیوں اور کھیتوں کے مادھیم سے گزرے سفر کے دوران بالو نے بہت سے جانوروں پکشیوں اور پیڑ پودھوں کو دیکھا اس نے ان انوبھاووں سے بہت کچھ سیکھا اور اپنے جیون کو سمردھ بنانے کے لیے پریرد ہوا انت میں بالو اور اس کے دوستوں نے اپنے گانو کو پھر سے پہنچا لیا لیکن ان کے مند میں نیا اتصاہ اور گھان بھر گیا اس کہانی سے ہمیں یہ سکھنے کو ملتا ہے کہ سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پریشرم کرنا اور نئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جسے چار سو ہندی شبدوں میں لکھا گیا ہے کرپیا اس کو ایک کارٹون ویڈیو کے روپ میں اپیوگ کریں